اللہو 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 اللہ اللہو اللہو اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعالی وصحبی علمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے مہت اچھا سوال ہے موبائل پر اسلامی میسج سینڈ کرنا کیسا ہے اس میں فلان فلان ڈائل کرو تو روزانہ آپ کو اسلامی میسج آ جاتے ہیں اور آدیس کتاب کا نام اور اس کا باب آدیس کا نمبر وغیرہ آ جاتے ہیں تو بات تو بظاہر تو ٹھیک لگتی ہے کوئی حرج نہیں لیکن اس میں یہ ایتیات رہے کہ ٹی وی اور موبائل وغیرہ پر بہت سے میسج ایسے آتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہوتی یا اگر کوئی مستند حدیث بیان کرتے ہیں تو جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں تو اگر ان چیزوں پہ کچھ تھوڑا سا علم ہو اور آدمی سمجھ سکے بہت اچھی بات ہے اور نہ سمجھ سکے تو پھر اس سے بچتا رہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے مجھے موبائل پر تو میں نے تجربہ نہیں کیا تو انٹرنیٹ پہ کیونکہ روزانہ ذکر کراتا ہوں اس کے بعد ڈاک بھی دیکھتا ہوں تو بعض اوقات اس میں میسجز ہوتے ہیں اسلامی لیکن بہت سی بے تکی اور بے سند باتیں ہوتے ہیں کوئی کسی صحابی کے نام سے منصوب ہوتی ہے کوئی خود نبی کری سلم سے منصوب ہوتی ہے کوئی حضرت علی سے اکثر اقوال منصوب ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اکثر منصوب ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت سی باتیں بے سند اور بے تکی ہوتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنی دلیری سے ان حضرات کے حوالے سے کیسے بات کر دیتے ہیں جبکہ وہ بات سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی تو ان چیزوں کا اگر خیال ہو تو پھر ٹھیک ہے اور اندہ دن تکلید کرنا ہو تو پھر یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس میں بہت سی باتیں ہیں یا تو روایت غلط ہوتی ہے اگر روایت صحیح ہو تو پھر لوگ تشریح اپنی پسند سے کرتے ہیں اگلے دن دیکھ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی ناو علیہ الصلاة والسلام جب تور پر گئے اور اللہ جللہ شانہ سے شرف ہم کلامی ہوا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ احساب پھینک دو اور وہ عیدہہ بن گیا اور انسانی خصوصیات تو انبیاء میں بھی ہوتی ہیں بہت بڑا عیدہہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے تو فرمایا ڈرو نہیں آپ اسے پکڑیں تو یہ عصاب بن جائے گا ہم اسے واپس لوٹا دیں اور فرمایا کہ اپنی بغل میں ہاتھ دیکھ کر نکال ہو تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا پھر بغل میں دیں تو وہ عصابات بن جائے گا اب اس کی تشریح جو بندہ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا وہ تھا کوئی ایسے آپ کیا کہتے ہیں سائیکیٹریس تھا تو وہ بحث کر رہا تھا کہ خوف میں کیا کیا کرنا چاہیے تو حوالہ اس کا دے رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ بغل میں ہاتھ دے لو دونوں بغل میں ہاتھ دینے سے خوف کم ہو جاتا ہے اب قرآن کی بات کیا ہے وہ تشریح کیا کر رہا تھا تو جسے علم نہیں ہوگا وہ تو سنیں گا تو سنجھیں گا شاید جی صحیح کہہ رہا ہے قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہے لیکن قرآن کے تو بالکل وہ کہاں سے اپنی پتنی وہ سندھ لہا رہا ہے تو اس طرح کی بے تکی باتیں بہت ہوتی ہیں یہ ایک مجھے یاد رہے گی آپ سے میں نے حرز کر دی تو ان چیزوں کا خیال رہے تو پھر تو اچھی بات ہے یہ چیزیں اگر بات کو پھیلانے کے لیے ہیں تو دین پھیلائے جائے تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی تو آخر پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ ذکر کراتے ہیں یہی اسی کا ایک چوبہ ہے اور رات کا جو ذکر ہوتا ہے وہ پوری دنیا پہ انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے لوگ چین سے ہوتے ہیں کوریا سے ہوتے ہیں جاپان سے ہوتے ہیں آسٹریلیا سے ہوتے ہیں افریقہ سے ہوتے ہیں میڈلیس سے ہوتے ہیں یورپ سے ہوتے ہیں امریکہ سے ہوتے ہیں تو ان کی سند نہیں ہوتی یہ یاد رہے یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ آج کے اس سو کارٹرک کی آفتہ دور میں جہاں دوسری بہت سی پریشانیاں ہیں وہیں تعلیمی اداروں میں خواہ نجیوں یا سرکاری کو ایڈوکیشن بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو اس کو ایک طالب علم استاد یا کارواری ادرات کس طرح سے ہنڈل کر سکتے ہیں میں نے شاید کلیا پرسو بھی ارز کیا تھا کہ مغرب نے مادی ترقی بھی کی تو اس نے مادی چیزوں کو ہنڈل کرنے کے اصول اور طریقے اسلام سے لیے جہاں اس نے اسلامی طریقوں کو اختیار نہیں کیا وہاں خود مغرب بھی پریشان ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مغرب کے پیچھے تو چلتے ہیں لیکن جن اسلامی طریقوں کو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ نہیں سیکھتے جو کباہتیں اور برائیاں ان میں ہیں وہ لے آتے ہیں ان برائیاں میں ایک برائی کوئی ایڈوکیشن کی بھی ہے اور وہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تو پرہیمری سے جوڑے بنا دیتے ہیں بچی کسی کی ہے بچہ کسی کا ہے دو دو بنا دیئے ایک ڈسک پہ دو بیٹھے ہیں ان دونوں نے ملکے پڑھنا ہے ملکے سکول کا ہوم بر کرنا ہے ملکے ساری باتیں لسپس کرنے ہیں اس کے نتائج کہاں تک جاتے ہیں اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں اور یہ سارا اور اسلام کے تو یہ کلی طور پر خلاف ہے لیکن ہمیں ابھی تک کیونکہ وہ مغرب کی غلامی سے ہم ذہنی طور پر اور قلبی طور پر آزاد نہیں ہو سکے تو آپ اگر کسی کا لباس اور حلیہ اسلامی ہو تو اسے جاہل سمجھا جاتا ہے اور کوئی جاہل بھی مغربی حلیہ بنا لے تو اسے بڑا محتور سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ مغرب کی غلامی ہمارے ذہنوں میں رچی بسی ہوئی ہے تو اللہ کرے کوئی ایسا کھنکلا بھی آئے جو ان چیزوں سے ہمیں حجات دلائے افرادی طور پر اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے جتنی ایتیات ہو سکتی ہے وہ کی جا سکتی ہے ہمارے ہاں بچیوں کا بھی کالج ہے بچوں کا بھی ہے اپنا الگ الگ دونوں پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بچیاں بھی اسی طرح اچھے نمبر لے کر پاس ہوتی ہیں بچے بھی لیکن دونوں کا اپنا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ الگ الگ ہے امارتیں علاقے ہیں درمیان میں دیواریں ہیں کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے بچیوں کو پڑھانا چاہیے تعلیم دینی چاہیے لیکن ہماری جو یہ تعلیم ہے اس کا جو ہم نے حلیہ بنا دیا ہے یہ کلی طور پر مادی ہو گئی ہے یہ ساری ہی میٹریلیسٹک ہو گئی ہے اس میں کوئی حقیقت کی طرف رہنمائی نہیں ہے انگریز کے آنے سے پہلے تعلیمی ادارے اسے برے صغیر کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یونیورسٹیاں جگہ جگہ تھیں جنہیں جامعات کہا جاتا تھا آج تو جس مسجد میں جمعہ پڑھایا جائے اسے جامعہ کہہ دیتے ہیں یہ جمعہ سے جامعہ نہیں ہے جامعہ کا مطلب یہ انگریزی کے لفظ یونیورسٹی کا ترجمہ ہے جہاں سارے مضامین یک جا پڑھائے جاتے ہوں اسے جامعہ کہتے ہیں اور بلندترین ہائیسٹ لیول تک پڑھائے جاتے ہیں تو انہی یونیورسٹیوں میں سے جرنیل بھی آتے تھے ڈاکٹرز بھی آتے تھے انجینئرز بھی آتے تھے طبیب بھی آتے تھے استاد بھی آتے تھے ہر شعبہ زندگی کے ماہرین آتے تھے انہی جامعات میں سے اور ایسا عجیب نظام تھا کہ ایک عام کسان کا بیٹا بھی اسی جامعہ میں پڑھتا تھا اور بادشاہ کے بچے بھی اسی میں پڑھا کرتے تھے ایک تعلیمی مایار تھا ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق استفادہ کرتا تھا تو انگریز نے سب سے پہلے ہمارا تعلیمی نظام تباہ کیا چینکہ جب انگریز برسغیر پر قابض ہوا ہے تو مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ چورہ سی فیصد تھا تو اس نے وہ سارا نظامی بدل دیا دینی تعلیم کو بالکل اس نے الگ کر دیا اور یہ بڑے عزم لوگ تھے جنہوں نے اس کو جاری رکھا انہوں نے ادارے مرنے نہیں دیئے بیشتر جاگی اداروں کے پاس جو جاگیرے ہیں یہ ان تعلیمی اداروں سے چھین کر انگریز کے وفاداروں میں بانٹی گئیں اور یہ بڑے بڑے جاگی ادار وجود میں آئے تعلیمی اداروں کی اپنی زمینیں تھیں انہیں حکومتوں نے دے رکھی تھی بورڈ آف گورنر ہوتا تھا آمد خرج کا احساب ہوتا تھا اور وہ چندے نہیں مانگتے تھے خود کفیل ہوتے تھے اسی اپنی آمدنی سے سارا ادارہ چلاتے تھے جب وہ نظام تباہ ہوا اور انگریز نے نیا نظام نافذ کیا تو اس وقت کے بڑے بڑے علی العظم لوگ اس میدان میں رہ گئے جو کمزور تھے وہ بھاگ گئے دوسری طرف چلے گئے سرکاری نوکریوں کی تلاش میں نکل گئے تو ان لوگوں نے زکاة صدقات جمع کر کے جیسے تیسے اسے جاری رکھا اب جب ملک آزاد ہو گیا اور ایک اسلامی ریاست بن گئی تو وہ پوری اسلامی تو انہوں نے شروع سے ہی نہیں بننے دی اس کے ساتھ جمہوریہ کا وہ دمشلہ لگا دیا اسلام ایک مکمل اور جامع ذابطہ حیات ہے اس کے ساتھ کسی اور چیز کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر سوال کا جواب خود دیتا ہے اور جب اس میں کوئی اور چیز جمع کی جائے تو پھر وہ اسلام نہیں رہتا پھر وہ کئی چیزوں کا ملغوبہ بن جاتا ہے تو ہم نے ریاست کو اسلامی جمہوریہ کہہ کر نہ اسے اسلامی چھوڑا اور نہ وہ جمہوری بن سکی تو دونوں سے ہٹ کر یہاں جس کی لٹھی اس کی بھینس کا قانون رائے جو گیا اور نصف صدی سے وہ ہی چل رہا ہے جس میں امت ہے وہ کر لے جس میں نہیں ہے وہ بیٹھ کر اپنے کمزوری کو شکوا کرے تو انگریز میں پھر بھی ایک حد تک دینی معلومات کو بھی نصاب کا حصہ رہنے دیں جب ملک آزاد ہو گیا تو پھر چاہیے یہ تھا کہ آزاد ریاست پھر سے اسی طرح اداروں کو یک جا کرتی دینی مدارس اور کالج اور یونیورسٹیوں کو یک جا کرتی ایک یونیورسٹی کے ہی شعبے بن جاتے انجینرنگ جس طرح ہوتی ہے جس طرح میڈیکل کا ہے جس طرح آپ کی صحافت کے بے شمار شعبے ہیں جس طرح اسی طرح ایک شعبہ دین کا بھی بن جاتا ایف ایسی کرنے کے بعد کوئی اس طرف جاتا کوئی اس طرف جاتا ایک ہی جگہ یک جا ہوتے تو وہی بات پھر زندہ ہو جاتی ہے اور یہ حکومت کے بجٹ پہ چلنے چاہیے تھے پاکستان بننے کے بعد دینی اداروں کا زکاة صدقات پہ چلنا کسی طور کوئی مناسب نہیں ہے ان کا حصہ بھی بجٹ میں ہونا چاہیے تھا لیکن نہ ہو سکا اور یہ کوئی ایڈوکیشن کی لانت گڑھے پڑ گئی اس کی خرابیاں سٹیج پر بیان نہیں کی جا سکتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے اب اس میں انفرادی طور پر جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کوشش کیجئے اللہ قبول فرمائے اور اس بڑی تبدیلی کے لیے تو اس سارے نظام کی تبدیلی ضروری ہوگی جب یہ نظام لپٹے گا تو اس کی خرابیاں جائیں گی کیونکہ جب تک اصل چیز یا اصل خرابی اپنے جگہ موجود ہے تو اس کی جو بائی پرادکٹس یا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو خرابیاں ان کو کیسے رکا جا سکتے ہیں اللہ کرے کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ اسے واقعی اسلامی ریاست بنا دے دعا کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اور ریاست کو فلائی یا اسلامی ریاست بنانے کے لیے یہ دوسری چال چلی گئی کہ لوگوں کو بندوق تھما دی گئی یہ بندوق سے کرنے والا کام نہیں ہے اور یہ جو اسلام کے نام پر بندوق تھما دی گئی ہے یہ بھی اغیار کی سازش چاہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر کچھ بندوں کو خریدا کچھ کو انہوں نے گمراہ کیا اور انہیں بندوق دے دی وہ بندوق سے مسلمان مسلمانوں ہی کو مار رہے ہیں اس کا فائدہ غیر مسلم کو اور کافر طاقتوں کو ہو رہا ہے تو یہ اس کا ایک دوسرا انداز ہے دوسرا فیض ہے کہ اس طرف بھی گمراہی پھیلاؤ اس طرف بھی اسلام کے نام پر بھی گمراہی پھیلاؤ تو یہ ایک بہت مشکل ترین صورتحال بن گئی ہے لیکن اللہ قادر ہے اور امید کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کا حل یہی ہے کہ افراد کی اصلاح کی جائے ان کے عقائد کو درست کیا جائے ان کے کردار کی تصحیح کی جائے اور یہی ایک راستہ ہے جو پھر سے قوم کی تقدیل بدل سکتا ہے چونکہ آپ کسی کو پکڑ کر زبردستی کسی رستے پہ نہیں چلا سکتے ایک تو یہ طریقہ غیر شریع ہے دوسرا یہ ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر بات جب تک اپنے اندر سے نہ اٹھے وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتا جبرن آپ اس سے بیگار لیتے رہے لیکن اس کا دل کہیں اور رہتا ہے اور جب اللہ نے افتیار دیا ہے ہر فرض کو جو چاہے ایمان لے آئے اس کو ایمان کے سمرات ملیں گے جو کافر رہنا چاہتا ہے وہ کافر رہ کر بھی دیکھ لے وہ اس کے نتائج بگت لے گا تو اس میں زبردستی نہیں ہے ہاں پیار سے محبت سے تبریغ سے اللہ کے نام سے اللہ کی یاد سے دلوں کو روشن کیا جائے تو تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے کہ سال مٹھی بر بیج بوتا ہے چند من بیج کے بوتا ہے اور سینکڑو من فصل برداشت کرتا ہے یہ ایک نظام ہے قدرت کا تو یہ افراد جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو میند ہو رہی ہے یہ ایک اسلامی نظام کی تخمرزی ہو رہی ہے ایک بیج ہے جو کاشت کیا جا رہا ہے اللہ کرے کبھی یہ باراور ہو اور اس پہ پھل آئے اور کسرت سے آئے اور لوگوں کو حق و باطل کی تمیز ہو اب تو ہر ایک شخص کا مطمئن نظر دنیا ہے حتیٰ کہ تعلیم کا ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ بچہ پڑ جائے گا اسے اچھی نوکری مل جائے گی پیسے کمالے گی تعلیم کو برائے تعلیم کوئی حاصل نہیں کرتا یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کے بندہ ملازم ہی ہو جائے یا پیسے کمالے گی پڑھ لکھ کے بندہ اپنا کام بھی کر سکتا ہے مزدوری بھی کر سکتا ہے کاروبار بھی کر سکتا ہے اپنی ذراعت بھی کر سکتا ہے جس شعب زندگی میں ہو علم تو اس کی زینت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ علم علم ہو علم جہالت نہ ہو ایسا علم نہ ہو جو اللہ سے بیزار کر دے وہ جہالت سے بھی خطر نہ آتی تو ہر قوم کی دنیا کے نظام تعلیم کو آپ دیکھیں تو ہر قوم کے سارے نظام تعلیم کی بنیاد اس بحث بنیادی اصول پر ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچے کو اپنا تعارف دیتے ہیں کہ تم کون ہو تم کس قوم کے فرد ہو اس قوم کے کیا اصول و ضبابت ہیں اس کی قومی زندگی کا کیا انداز ہے اور تمہیں کیسا بننا ہے یہ بنیاد ہوتی ہے سارے نالج کی اس سے آگے جو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس تعلیم سے وہ چیزیں اخذ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس مسئلہ اپنے دین اپنے عقیدے اپنی قوم کے مطابق ایک قابل فرد بن سکے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میں جمع تفریق دو ضرب دو چار اور چار منفی ایک تین یہ ہے جو غرافیہ ہے مسخ شدہ تاریخ ہے جس میں مسلمانوں کو بدنام کیا گیا اور کفار کو بطور ہیرو پیش کیا گیا حتیٰ کی مسلمانوں کا ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کوئی نامور نام اور کوئی قابل تکلید ہستی ایسی نہیں ہے جس پر عہد حاضرہ کا نظام تعلیم تنقید نہ کرتا ہے تو اللہ کریم سمجھ دے شعور دے صحیح علم دے علم تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور بہت بڑی دولت ہے اگر نصیب ہو اور علم صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے مرد خواتین برابر کی حق دار ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد دو گناہ علم حاصل کرے عورت ایک گناہ اس میں یہ نہیں ہے وہ وراثت اور جائداد میں ہی ہے علم میں مرد عورت کے حقوق بچے اور بچیوں کے برابر ہیں لیکن ان کی پاکیزگی تحارت ماحول کی پاکیزگی محافل کی پاکیزگی تعلیم کی پاکیزگی اور ذہنوں کو صاف رکھنے کی اور الگ الگ رہ کر اپنی قابلیت کو مطابق اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کیے جا سکتے ہیں بس ہمارے ہاں یہ جو ایک بابا ہے کہ ہم نے ویسا ہی ہونا ہے جیسا اہل مغرب ہیں یہ مسئبت ہمیں چمٹی ہوئی ہے تو اللہ اللہ ان مغرب کے دلالوں سے قوم کو نجات بخشے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اعزیز ہم دراصل انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے مزاج انتہا پسندانہ ہو گئے ہیں ہم یا بلکل ہر چیز کو آزاد کر دیتے ہیں کہ بچے بچی ہیں بے شک جو جی چاہے کریں کٹھے پڑھتے رہیں اور یہ آپ بلکل کہتے ہیں بچیوں کو سکول ہی نہیں جانے دینا یعنی دونوں انتہاؤں پر ہم چلے جاتے ہیں حالانکہ اسلام احتدال کا رستہ ہے اور اسلام درمیانی راہ ہے اس میں انتہا پسندی نہیں ہے کسی طرف بھی کسی سمت بھی نہ عقیدے میں نہ عمل میں انسان انسانی آزادیوں کا اسلام احترام کرتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آزادی کی بھی حدود ہوتی ہیں آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ایک فرد آزاد ہے تو وہ دوسرے کی عبروپا مال کر دے دوسرے کا مال لوٹ لے اس کی جان ضائع کر دے اس کی آزادی اس کی آزادی سے ادھر ادھر ہے آگے اس کی بھی آزادی ہے جہاں سے اس کی آزادی شروع ہوتی ہے وہاں اس کی آزادی کی حد ختم ہو جاتی ہے اس کے بھی حقوق ہیں اس کا بھی مال ہے جان ہے آپ روح ہے اسے بھی تعفض کا حق حاصل ہے اسے بھی آزادی حاصل ہے تو آزادی سے مراد مادر پدر آزادی نہیں ہوتی بلکہ آزادی کی بھی حدود ہوتی ہیں کہ اپنے حقوق کے اندر آپ آزاد ہیں حقوق حاصل کرنے کے لئے آزاد ہیں اپنے حقوق استعمال کرنے کے لئے آزاد ہیں لیکن دوسروں کے حقوق پاعمال کرنے کے لئے آزاد نہیں ہے تو آزادی کا بھی کوئی کنارہ کوئی حد کوئی لیمٹس ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہاں بھی انتہا پسندی ہے جس کے پاس نہیں ہے بالکل نہیں ہے جس کے پاس ہے وہ دندناتا پھرتا ہے جو جی چاہے کرتا ہے بلکہ ہم نے تو ابود ایسے بنا دیئے ہیں جیسے وہ پرام انشاءاللہ اسمبلی یہ تو ایم پی اے ہوتا ہے یہ بھی بنتا ہے مادر پدر آزاد تو ہم نے ساری اس طرح سے مادر پدر آزاد اصول بنا لی ہیں تو جو خود ایک بہت بڑی بے اصولی ہے اب تو یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک اصول چل رہا ہے کہ کسی اصول کی پرواہ نہ کی جائے یہی اصول چل رہا ہے تو اس حالت میں انفرادی طور پر جتنا ہوسکے میں رشال میں ہر شہر میں ہر جگہ ایسے کالج بھی ہیں جہاں بچوں کو الگ تعلیم جائیاتی ہے بچیوں کو الگ دی جاتی ہے ایسے کالج بھی ہیں ایسی یونیورسٹییں بھی ہیں تو یہاں بھی ایک ہماری ایک مسئبت ہے کہ جن کا نام انگریزی تعظیم میں مشہور ہے اور جنہیں یورپ والے تسلیم کرتے ہیں ہم وہیں پڑھانا چاہتے ہیں مقصد یہ عورب کو منوانا نہیں ہے مقصد تو حصول علم ہے خواہ کوئی درخت کے نیچے بیٹھ کر بچے کو پڑھا دے تو وہ بچہ پڑھ جائے عالم ہو جائے مقصد پورا ہو جاتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ کسی بہت بڑی یونیورسٹی کا نام اس کے ساتھ ہو ایک مسئبت یہ بھی ہے جو بچوں بچیوں کو بڑے بڑے انفیشنیبل کالجوں سے کولوں میں دھکیل دیتی اور اب تو حیرت ہوتی ہے نوجوان نسل کو دیکھ کر نہ کوئی بچوں کے حلیے سے پتا چلتا ہے نہ بچیوں کے حلیے سے پتا چلتا ہے یہ کون ہے کس قوم کے لوگ ہیں کس عقیدے کے لوگ ہیں کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی اللہ ماشاءاللہ خال خال بچے ایسے بھی ہیں بچییں بھی باہیا ہوتی ہیں لیکن خال خال اس عید میں بھی انہوں نے اپنا پورا پردہ کر رکھا ہوتا ہے بات بھی کر رہی ہوتی ہیں پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں بچے بھی ایسے ہیں جن کے علیہ بھی شریع ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لیکن بہت کم اکثریت جو ہے وہ آوارگی کی نظر ہو گئی ہے اللہ کریم ہمیں اس سے پناہ دے کوشش کرنی چاہیے انفرادی جہاں تک ہو سا کہ ایک بات یاد رکھیں ہر کوشش مصبت انداز میں ہونی چاہیے جب آپ تعمیر چاہتے ہیں تو تخریب کا راستہ اختیار نہ کریں ہر کوشش مصبت انداز میں ہو اور مصبت انداز میں نہیں ہو سکتی تو اسے اللہ کے سپورٹ کریں اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا تو قادر ہے تو انہیں ہدایت دے دے دیکھیں ہمیں افراد سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فلان اللہ بے جیم آئے اب جو حکومت چل رہی ہے یہ جو حکمران ہیں اگر اللہ انہیں ہدایت دے دے اور صحیح قوت فیصلہ دے دے تو ہمیں کیا اعتراض ہمارا شکوات تو حالات سے ہے جو کچھ اور آیا اس سے ہے افراد سے نہیں ہے کوئی اور آ جائے اس کی اصلاح کر دے اللہ کی مرضی جو بیٹھے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے تو سب سے اچھا ہے ہمیں تو کسی سے کوئی عداوت یا کوئی دشمنی یا کوئی ناراضگی تو نہیں ہے مقصد تو ہے کہ قوم کو صحیح سمت مل جائے کردار بہتر ہو جائے اور اسلامی شمع روشن ہو اللہ کا نور پھیلے معاشرے میں خوشحالی ہو یہ صرف اسلامی ریاستوں کی تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ زکاة اٹھائے اٹھائے پھرا کرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا آج ہم نے نام تو اپنا اسلامی ریاست رکھا ہوا ہے لیکن ہم کافروں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں زکاة کو تو چھوڑیں تو کہاں سے ہم کہاں تک گر چکے ہیں اس کی فکر ہر فرد کو کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت مطابق جتنی اللہ نے توفیق عطا کی اپنی کو چش کرنی چاہیے اتنی کا یار بندہ مکلف ہے جتنی جسم ہمت ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف ہی نہیں یا جواب دے ہی نہیں یا جتنا وہ کر سکتا ہے سمجھا سکتا ہے کہہ سکتا ہے سکھا سکتا ہے اتنا وہ کرے اللہ قبول فرمائے اور اللہ کرے بہتر وقت آئے انشاءاللہ عزیز آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا حبیبی اللہ ربنا لا تقتلنا بغزبك و لا تولکنا بعذابك و افوانا قبل ذالک اللہ ربنا لا تسلط لینا ماللہ یرحمنا انت ولينا فی سفرنا و حضرنا فی مالنا و اہلنا انت ولينا فیدر اللہ 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 herman اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلح العالی دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلرکہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلرکہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی موسیقی